کہ یہ اپنی جیب میں پیسہ ڈالنے کے لیے پینتالیس عرب روپیہ ادھر سے نکال کے دو سو ایک یونٹ سے آگے جو جائے گا پانچ سو یونٹ تک وہ یونٹ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ریلیف دیں گے سب سے پہلی بات انہوں نے پہلے کیا کیا انہوں نے کسان کا گلہ گھونٹا آٹھ سو عرب روپیہ کسان کا نقصان ہوا اب یہ اس وقت آٹھا سستہ کرنے کے لیے اب آٹھا مہنگا ہو رہا ہے گندم پنجاب سے سمگلڈ ہو رہی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں گندم باہر جا رہی ہے ان کی انتظامیاں پیسے لے رہی ہے لوگ بجلی کے بھلوں سے مر رہے ہیں انہوں نے کیا یہ ہے اگست اور سپٹیمبر میں انہوں نے معافی دیئے تو جون جولائی کدھر گیا سپٹیمبر پندرہ سپٹیمبر کے بعد تو ویسے ہی موسم ٹھیک ہو جاتا ہے دیکھیں فائلر نان فائلر پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ ان چکروں میں یہ پڑے ہوئے ہیں یہ اور ان کے جو والے صاحب نے اگلے دن تقریر کی میاں نواز شریف صاحب ابھی وہ اس چکر سے ہی نہیں نکل رہے کہ مجھے کیوں نکالا کیوں نہیں نکالا کیوں نکالا کس وجہ سے وہ ابھی ادھر ہی پھسے ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چکر سے نکل کے ان کو سو کال فارم فورٹی سیون کی گورنمنٹ مل بھی گئی ہے ہمارے اوپر اگر وہ مسلط کر دیئے گئے ہیں تو کچھ لوگوں کو ریلیف ان کو دینا چاہیے میں دوبارہ ان کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ یہ جو ایک نئی افواہ پھیلا رہے ہیں کہ نائنٹھ میج جیسا دوبارہ ایونٹ ہو جائے گا کہ یہ بائیس والا جلسہ ہوگا سوابی میں ہمارا جلسہ ہوا ہے پچاس ہزار بندہ آلموسٹ گئے ہیں پچاس سے ساٹھ ہزار بندہ پنجاب سے ایک گملہ نہیں ٹوٹا راستے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی جو کچھ کرنا ہے انہوں نے دوبارہ خود کرنا ہے ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہم دوبارہ جائیں گے اسلام آباد جائیں گے اور اسلام آباد جا کے پرمن جلسہ ہمارا حق ہے ہماری پنجاب کی جتنی تنظیم میں ہیں ہمارے پنجاب کی ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھرپور طریقے سے جلسے میں حصہ لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے اور عوام کی طرف توجہ دینی چاہیے عوام بھوک سے مر رہی ہیں آپ لوگوں نے مہنگائی سے عوام کا برا حال کر دیا ہے ہمارا جو بائیس کا جلسہ ہے وہ مہنگائی کے خلاف بھی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے بھی ہے اور اس کے بعد ہمارا نیکس جو جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا وہ ہم لاہور میں کریں گے جو ہمارا بیسک ہمارا جو اس کا مقصد ہوگا وہ مہنگائی اور عمران خان کی رہائی ہوگی تینکیو بیری بائی جی میں بات کروں یہ صحیح ہے کہ آپ سے نہیں کل رہا ہے لوگوں کو نو مئی کی رہا ہے آپ نے آپ کی کیا پیٹر کریں گے دیکھیں جی نو مئی کا جو پہلے ایک سیکنڈ آپ آپ بات کر لیں میں پھر آپ میں صرف ایک چھوٹی ریکویسٹ کرنا جا رہا تھا سر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر تین خرب روپے کی انڈسٹری ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کی اور یہ ایک نہائیت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایک سائٹ کے اوپر ہمارے ملک میں جو عدم استحقام ہے سیاست کا اس کی وجہ سے معاشیت کے اندر ایک سیریس میلٹ ڈاؤن آئے ہوئے سیریس عدم استحقام آئے ہوئے اور دوسری سائٹ کے اوپر جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے جو کہ تین خرب روپے کی انڈسٹری ہے اچھا جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ تین خرب روپے کی انڈسٹری ہے اور اس کے اندر جو ہمارے فری لانسز ہیں وہ ایک سائٹ ہوتی ہے اس کا نام ہے مارکٹ پلیس اس پر جا کر پوری دنیا سے جو کانٹریکٹس آتے ہیں پوری دنیا سے جو آئی ٹی ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس کے اندر ویب بنانی ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کے پورٹلز بنانے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے فری لانسز جو ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے وہ ایکسپورٹ آرڈرز لے کر آتے ہیں یہ جو انٹرنیٹ انہوں نے سلو کیا ہوا ہے یہ کبھی فائر وال کا بہانہ بنا دیتے ہیں کبھی یہ فائیو جی کے ٹینڈرز کا بہانہ بنا دیتے ہیں یہ سب فراڈ ہے اور حکومت جان بوجھ کر جو چیز چل رہی ہے کیوں بے وکوف بنا رہے ہیں یہ آپ اب کر یہ رہے ہیں کہ یہ اپنی جیب میں پیسہ